اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے دکھایا کہ ہم لوگ ایک جنگل میں تھے اس شہر سے باہر اس شہر سے تقیبن ایک کلور دور ایک جنگل تھا جس کے انترہ ہم نے ایک چھوٹے ساتھ آپ کو چچپا دکھایا تھا اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ وہی چچپا جو پہانوں سے نکل کیا رہا تھا اور بڑا تھوڑا سا پانی لگ رہا تھا وہ آپ اب یہاں پہ آکے ایک دریا کی شکل بن رہا ہے ایک نہر کی شکل بن رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں کی نہر کا پانی دیکھتا صاف سترا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرف اس اسی چچپے کے پانی کو انہوں نے کیسے سٹرول کر رہے ہیں کہ وہ پہلے وہ اس پانی کو تھوڑا سا کٹھا ہو گیا آتا ہے پھر ایک جگہ پہ اس کو ڈیم کی شکل میں چھوٹے سے ڈیم کی شکل میں کٹھا کیا جاتا ہے پھر وہاں سے وہ پانی آگے بہتا ہوا آتا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک نہر کی شکل احتیار کرتا ہے اور یہ نہر یہاں سے ہوتی ہوئی جو ہے اگلے درد دہاتوں تک اور اگلے شہوے تک جاتی ہے اور اس نہر کو جرمن میں فلڈا کہا جاتا ہے کیونکہ اس نہر کے اوپر یہ شہر واقعہ ہے جس کو آپ کہلے کہ اس نہر کے اوپر ایک یہ قلعہ واقعہ ہے یہ شہر واقعہ ہے آج کیونکہ موجودہ دور میں یہاں سے ایک شہر باقی رہ گیا ہے جہاں پہ کبھی ایک لال قلعہ ہوا کرتا تھا تو اسی لال قلعہ کے نسب سے آج بھی اس کا نام گھوٹن برگ انٹیا فلڈا ہے یا گھوٹن برگ انٹیا فلڈا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں لال قلعہ آباد ہے آپ کو جیسا کہ ہمارے کیمرہ مین محمود صاحب دکھا رہے ہیں کہ اس نہر کے دونوں اطراف پہ آپ دیکھیں تو دونوں اطراف پہ آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے گھن نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو محول نظر آ رہا ہے کہ کتنا صاف سو ہے نہ تو آپ کو یہاں پہ شاپز نظر آ رہی ہے جو لوگوں نے پھینکی ہو نہ کوئی یہاں بچوں نے کوئی جو چیزیں پھینکی ہوئی ہیں نہ آپ کو یہاں پہ کوئی جلی آگ نظر آ رہی ہے نہ آپ کو یہاں پہ کوئی شور شرابہ نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ بڑا پرسکون سا محول ہے اور یہاں کے انسان لوگ ہر چیز کو بڑا صاف زدہ رکھتے ہیں ان چیزوں کو ساتھ ستہ اس ہی رکھتے ہیں تاکہ ان نظاروں سے وہ لطف اندوز ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان نظاروں سے اور اس پورسکون محول سے وہ اپنے زندگی کو بہتر کر سکیں تو ناظرین میرا آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کارنلی آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں خوش اور عباد رہے اور اپنے علاقوں کو ساتھ ستہ رکھیں کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ کو جنگلات نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ کو درخت نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ کو پودے نظر آتے ہیں ان کی حفاظت کریں کیونکہ یاد رکھیے کہ وہ پودے آپ کی حفاظت کریں گے